اور یہ بدہ کے سٹوپاس ہیں اس سامنے آپ کو جو پہاڑیاں نظر آرہی ہیں ان پہاڑیوں کے خیانے کے سٹوپاس ہیں یہاں سے ہم مریں گے مورو مورا تو سٹوپاس کے طرف یہ سامنے آپ ہزاروں سال پرانی مورتیوں کے کچھ نشانات کچھ باقیات دیکھیں یہ ایک ہزاروں سال پرانی دیوار ہے جس کے آج بھی اثار موجود ہیں یہ ہے مین سٹوپا کے باقیات اسلام علیکم آج کی ہماری رائٹ یہ ہے ایک تاریخی مقام کی طرف اور یہ مقام ٹیکسلا سے تقریباً ساڑھے سٹو متر کے فاصلے ہیں تو اس وقت ہم ٹیکسلا شہر سے باہر کی طرف اس مقام کی طرف جا رہے ہیں اور یہ جو تاریخی مقامات ہیں یہ آج کل ایسے دو کھنڈرات کی صورت میں اور یہ بھٹا کے سٹوپاس ہیں یہ سامنے آپ کو جو پہاڑیاں نظر آرہی ہیں ان پہاڑیوں کے خیانے کے سٹوپاس ہیں تو اس وقت ہم ابھی راستہ میں ہیں اور یہ روڈ جو ہے یہ سٹوپاس کی طرف لے کے جا رہا ہے ہمیں بہت ہی ساف ستھرا اور سنگل روڈ ہیں ٹریفک اس پہ زیادہ نہیں ہے اس پہ رشتہ زیادہ نہیں ہے موسیقی 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 یہاں سے ہم مڑیں گے مورنگ راتو سٹوپہ کی طرف یہ سامنے بہت نظر آ رہے ہیں اور یہ ایک چھوٹا سا روڈ جو ہے یہ اوپر سٹوپہ کی طرف جا رہے ہیں یہاں پہ چھوٹی گاڑی آسانی سے جا سکتی ہے کیا میں اگر ہم پائپ کا ہے تو اس جاتھ آپ کمپرٹی کر رہیں گے کیا یہ ایک اوپر کا کہہ نہیں ہے چھوٹی کی طرف روڈ جا رہے ہیں اور یہ سنگل روڈ ہے یہ سامنے چھوٹا سا پارکنگ گے رہے ہیں یہ آگیا جی فو خندرات مورو مرادو سٹوپہ کی یہ ہے جس کی پارکنگ چھوٹی سے جہاں پہ ہم بائٹ پارک چاہیے اور اندر چلتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ سامنے مورا مرادو کا بورٹ لگا اور یہ مورا مرادو کے جو خندرات ہیں یہ تو آئیے آگے اندر چلتے ہیں اس کے خندرات کا وزٹ کرتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں یہ اس کا انٹرنس ہے اور یہاں پہ انٹر ہوتے ہی اس سائیڈ پہ یہ بورٹ لگے یہاں پہ جو ہے نا یہ ان چھوٹے چھوٹے جھرنوں کے اندر یہ مورتیاں ہوتی تھی تو یہ ان مورتیوں کو یہاں سے جو ہے نا وہ ٹیکسا میوزیم میں پھر شفٹ کر دیا گیا تو یہ کمپلیکس کا اندر والا حصے ہیں مورا مرادو بودمت کا ایک کمپلیکس ہے جو دو حصوں پر مشتمل ہیں اس کے مغرب میں ایک سٹوپہ ہے سٹوپہ پوجا کی جانے والی ایک قبر کو کہتے ہیں تو یہ جو بودمت کے پیشوائے یا رحمہ ہوتے تھے ان کے مرنے کے بعد جو ہے نا ان کی راکھ رکھ اس کے اوپر ایک پہاڑ نماز جو ہے نسکوپہ بنا دیا جاتا تھا یہ آپ ہزاروں سال پرانی مورتیوں کی کچھ نشانات کچھ باقیات دیکھیں یہ چھوٹے سیلیں چھوٹے کمرے ہیں جو یہاں پہ بکشوں کے لئے بنائے گئے بکشوں جو ہے نا یہ بودمت کے جو سٹوڈنٹس ہیں جو بودمت کی تعلیم لیتے تھے ان کو کہا کرتے تھے بکشوں تو یہ کمپلیکس کے اندر یہاں جو ہے نا یہ بور سے بھی ہم نے پڑھا کہ اس ایریا میں ایک طلاب ہوتا تھا رہانے کے لئے تو باقی یہ جو چھوٹے کمرے بنے ہوئے سیڈوں میں جو نظر آ رہے ہیں جو چھوٹے کمرے ہیں نا یہ سیلس بھی کہلاتی تھے جو موڑتیاں ہیں جو ان کو پروٹیکٹ کر لیا گیا اب ان کو اوپر ان کے شیڈ بھی کہا لیا لگا 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 بہتا ہی جو ہم جو ہم گندارہ اور پنجاب کی ہانکہوں میں عام طور پر پلسٹر والی دیواروں کے ساتھ 27 سیل ہوتے تھے ہانکہ دوسری صدی میں تمہیر کی گئی تھی اور پانچویں صدی میں بڑے پیمانے پر اس کے پیتگین اور عرائش چوہمو کی گئی کسی وقت میں بودمت کے پیروکاروں کے لیے یہ ایک مصروف ہانکہ تھی اور قریبی علاقوں سے لوگ آ کر جو بودمت کے پیروکار تھے بودمت کے جو راہب تھے ان کی سرپرسٹی میں یہاں پہ مراقبہ کیا کرتے تھے موڑا مرادو ہانکہ جو ہے یہ سرکپ اور جولین کے درمیان ایک چھوٹی سی وادی میں واقع ہے ہانکہ کی دریافت جو ہے نا اس کمپلیکس کی دریافت یہ بیسویں صدی کے آغاز میں جو ہے یہ جان مارشل کی سرگاہی میں کھدائی کے دوران ہوئی اس وقت لوگوں نے ہزانہ تلاش کرنے کے لیے جب کھدائی کی تو اس وقت یہ ہانکہ جو ہے نا اس کے اثار ملے تو پھر اس کو جو ہے اس کے بعد جو ہے یہ ریسٹور کیا گیا تو کچھ تاریختان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس یہ جو کمپلیکس ہے یہ دو سے تین منزلوں پر مشتمل تھا لیکن اب اس کے جو کہ زمین کے نیچے مٹی کے نیچے دب جانے کی وجہ سے ابھی صرف ہمیں اس کی پہلی منزل کے جو اثار ہیں وہی نظر آ رہے ہیں تو یہ اس کے جو کمرے تھے جو سیلز تھیں ان کے دیواروں کے اثار ہیں آئیے اندر سے آپ کو یہ ان کے سیلز کمرہ لکھاتے ہیں یہ اب اکسوں کے رہنے کے لئے چھوٹ چھوٹے کمرے تھے تو تقریباً یہ اس ہانکہ کے اندر یہ چھبیس سیس سیلز ہیں تقریباً اس میں یہ دیکھیں بھٹمٹ کے ہانکہ کے جو کھنڈرات ہیں اس کا اوپر سے یہ کیوں آبادی سے دو پہاڑوں میں پرسکون جگہ پر یہ ہانگاہ بنائی گئی تاکہ یہاں آکر آرام سے بھنمت کے پیروکار اپنی آبادات کرسکیں موسیقی یہ ایک ہزاروں سال پرانی دیوار ہے جس کے آج بھی یہ اثار موجود ہیں اور آج کے دور میں بننے والی دیواروں سے موجود ہیں یہ کئی گناہ آج بھی بہتر اور مقبوط ہیں یہ دیکھیں یہ ایک خاص طریقہ کار سے بڑے بڑے پتھروں کو کٹ کے جو ہے وہ اس میں نصف کیا گیا ہے ان کی بنائی گئی اور اس کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی ٹائلز لگائی گئی ہیں تو اس کو جو ہے اگر ڈیپلی دیکھا جائے تو یہ مٹی کے ساتھ جو ہے نا اس کو اس دوار کو چنا گیا ہے لیکن اس کی مضبوطی دیکھیں کہ چڑائی اس کی اتنی زیادہ ہے کہ آرام سے دو بندے اس کے اوپر جو ہے وہ چل سکتے ہیں تو یہ آج ب ساتھ بھی ان کے یہ اثار جو ہیں یہ مضبوط اچھا یہ جو فراہ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ فراہ شاید وینٹیلیشن کے لیے رکھا گئے اور اس میں میں نے یہ اپنا ہاتھ جو ہے نا یہ گسایا ہے لیکن اس میں سے اتنی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے کہ یہ شدید آج گرمی ہے یعنی آج تقریبا انیس میں ہے تو میرا خیال ہے راؤنڈ بورٹ کمپریچرز یہ یہاں پہ جو ہے نا 37-39 ہے لیکن ابھی بھی یہ آج کے دور میں ایک اچھے ایف سی سے زیادہ بہتر اس میں سے اور یہ دیکھیں یہ اس دور کا کتنا شاندار فنِ تمیر تھا اور وہ لوگ جو ہیں موسم کے مطابق اپنے آپ کو اس طرح ڈھال لیتے تھے کہ گرم موسم میں انہوں نے اپنے یہ ٹھنڈی ہوا کا بندوبست بھی کیا ہوتا تھا اور پھر سرد موسم کے دوران جو ہے وہ سردی سے بچنے کے لیے بھی ایک خاص قسم کا انہوں نے ٹکنالوجی کے نام یہ ہے مین سٹوپا کے باقیات اور ان کو جو ہے یہ دیزر کر لیا گیا ہے اس کے اوپر ایک چھتکنا ہے یہاں اس کے اندر بھی یہ چھوٹی مورتیاں جو اندواروں کے ساتھ یہ دیکھی جا سکتی ہیں تو یہ مین سٹوپا ہے اور اس کے اندر یہاں پہ جو پڑھانے والے جو ان کے استاد تھے جو مراقبہ کرواتے تھے شاکیدوں کو اور جو گدا کی تعلیم دیتے تھے مرنے کے بعد ان کی راک جو ہے یہ اس سٹوپا میں رکھتی گئی اور اس کے اوپر یہ جو ہے یہ سٹوپا یہ پہاڑ نماز سٹوپا جو ہے اس قمید کر دیا گیا گئی گلائی میں یہ آپ مورتیوں کے نشانات دیکھ سکتے ہیں اس ٹوپا کے اوپر بھی تو یہ جو مین ہان کا ہے نا سامنے جو بھی ہم دیکھیں کیا ہیں یہ اس کی مغرب میں یہ بات ہے اس طرح کی پانچ چھے ٹوپا اس علاقے میں ہیں ٹیکسلا میں لیکن یہاں سے بہت ساری مورتیاں جو ہیں وہ شفٹ کر دی گئے ہیں ٹیکسلا میوفیم میں موسیقی موسیقی اب ہم کمپلیکس کے دوسری طرف آئیں اور یہاں اس چانب کمپلیکس کی ایک تو یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ایوانے مجلس سے آئیے آگے چل کے دیکھتے ہیں آگے مزید بھی کچھ سیلز ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کون کون سے رومز ہیں ان کے ساتھ کچھ بورڈز اور انفرمیشن لکھی ہوئی ہے اوہ تیری خیر یہاں سے تو کوئی اترنے کا رستہ ہی نہیں نظر آ رہا ہاں ہاں الہر سے یہ ہے ایک رستہ تھوڑی چی سیڑیاں بنی ہیں یہاں یہ نیچے کوئی چیز ہے کھنڑا دیں اوہ دیان شتری بھائی پتھر نیچے سے کوئی اتنے مضبوط نہیں ہے یہ فسل بھی سکتے ہیں یہاں پہ بودھا کے جو پیش روا تھے یہ ان کا کون تھا یہاں پہ انہوں نے پانی فٹور کیا ہوتا تھا اور پینے کے لیے پانی جو ہے وہ یہاں سے لیتے تھے تو یہ اس دور کے کون کے یہ سارے قدیمہ ہیں یہ باورچی ہن ہے کچن یہاں پہ بودھا کے جو تعلیم حاصل کرنے والے جو سٹوڈنٹ تھے اس کے علاوہ ان کے جو رہنما تھے ان کے لیے کھانا اس ایریے میں بنتا تھا تو یہ سارا ایریہ جو ہے یہ کچن ہے اس کا اور یہ ساتھ اسیمبلی حال ایوان مجلس یعنی ان کے سارے جو بھی اصلاح مشورے جس قسم کی بھی عبادات یا ڈسکشنز وہ ساری اس ایریہ میں ہوتی تھی ہمارا مکمل ہوا بائیک کو ہم نے کر دیا بند اور اس وقت سپیڈوں سے ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کردیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال دیکھیں گا اللہ حافظ